امران خان این اے پچان میں میاں والی سے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار ٹرائیبونل نے آروکی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا پیسلا کل ادم قرار دے دیا بہاول پورٹ سے رہنما جماعت اسلامی وسیم افطر کے لیے بوری خبر الیکشن ٹرائیبونل نے وسیم افطر کی پی پی دو سو چالیس سے اپیل مسترد کر دی تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کسی اور حلقے سے ہونے کے برد سے اپیل خالج ہوئی وسیم افطر این اے سو ستر سے الیکشن لڑیں گے ایم ایم اے کے پاس پی پی دو سو چالیس سے ڈاکٹر وسیم کے بھائی ڈاکٹر زیشان افطر بیک اپ کے طور پر موجود یونین کاؤنسل کے شرمینوں کے لیے عدالت کا بڑا فیصلہ ملتان یونین کاؤنسل کے شرمینوں کا الیکشن میں حصہ لینے کے کیس کا فیصلہ ایپلٹ کوٹ نے سنا دیا یونین کاؤنسل کے منتخب جرمین بغیر اسطیفہ دیئے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں جیتنے کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک عہدہ رکھ نہ ہوگا آمن خواب کے لیے کاغذات نامزدگی مصرد یا قبول ہونے پر اپیلوں کی سمات حلقہ انہیں ایک سو چورانسی سے نوابزادہ افتخان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی حلقہ پی پی دو سو پچھتر سے سمیولا خان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ملتان میں سابق ذریعظم سید یوسف ادا گلانی کی قرضہ معافی کیس کی سمات یہ عدالت ہے کوئی مزاق نہیں قرضے معاف کرنے والوں کو کیوں چھپایا جا رہا ہے عدالت کا اظہار برہمی آدھے گھنٹے میں تمام قرضے معاف کروانے والوں کی معلومات پراہم کی جائیں کوٹ کے ریمارٹس اسسسٹنٹ چیف مانیجر نے ریکارڈ کے لیے ایک دن کی محلت مانگ دی کل دن گیارہ بجے فوزیا گلانی کے قرضہ معاف کی مکمل تفصیلات پراہم کریں عدالت کی ہدایت مولتان این نے 157 سے نولی کے امیدوار پر کروڑ پتی نکلے عبدالغفار ڈوگر کے کل اساسجات کے مالیت 6.26 لاکھ 64 ہزار روپے عبدالغفار ڈوگر کی ذری زمین سے دولاک کیامدن حاصل ہوئی جس پر 12500 روپے ٹیکسٹ ادا کیا کیا آفل پود میں مصنیق نول کی جانب سے ہلکہ این نے 171 میں امیدوار فائنل کر لیا کہے این نے 171 میں ریاض حسین پیرزادہ پی پی 247 سے سابق ایم پی اے کازم پیرزادہ اور پی پی 248 سے سابق ایم پی اے عبدالغل کو ٹکٹ جاری کر دکھائے الیکشن قریب سیاسی شخصیات کے انتخابی مہم شروع رحمیہ خان بھی فیبل سپارٹی جنوبی پنجاب کے صدر سید احمد محمود کی حلکہ این 189 اور بی پی 263 میں عبام سے ملاقات سید احمد محمود یوسی بانمے کے وائز شیرمین سردار غوث بخش مہد کو منانے ان کی رہائشگاہ بھی گئے دوسر جانب حلکہ این 189 سے مسلمی قنون کے امیدوار میہم جاز احمد کے گھر حلکے کی اہم شخصیات کی آمد انتخابی سرگرمیاں جلسے کانڈر میٹنگز اور ملاقاتوں کا جائزہ لیا دہی اور شہری حلکوں میں انتخابی مہم تیز کرنے کے حوالے سے تباہ دلائے اختیار مولتان این 154 اور پی پی 211 میں بوسن گروپ کی انتخابی مہم سابق ایم پی اے شوکت حیات خان بوسن کا کھو محمد والا کا دورہ علاقہ مکینوں سے ملاقات کے دوران الیکشن جیتنے کے بعد ترکیاتی کام کرانے کی یقین تہانی میری خان میں پیپلز فارٹی کے امیدوار رمضان قادر کی حلکہ پی پی 291 میں انتخابی مہم رمضان قادر نے یونین کاؤنسل حاجی غازی میں کارنل میٹنگ کی بولے پتیس جولائی جاگرداروں کی شکست کا دن ہوگا بہاونپور سے سابق سبائی وزیر کوپیٹیو ملک اقبال چندر کی اپلٹ کوٹ میں پیشی ملک اقبال چندر کے خلاب موسود نامی وکیل نے پٹیشن دار کی وکیل موسود کے مطابق ملک اقبال نے کمرشل پلاٹ پر قبضہ کر رکھا ہے ملک اقبال چندر کی جانب سے الزامات بے بنیاد قرار سمات کل تک ملتبی ملتان میں اہدنے ایک سو اٹھابن سے پی ٹی آئی رہنما ابراہیم خان ایک کروڑ سے زائد کے نادہ ہندہ نکلے ابراہیم خان نے ای او بی آئی میں اپنی کمپنی ریجسٹر کروائی کی مگر رقم عدان نہ کی ای او بی آئی کی جانب سے عدالت میں کیس کے سامان کل تک رقم عدانہ کرنے پر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے عدالت کے ریمارچ بہاولپور میں سابق ایم پی اے سامیولا چہدری کی عدالت میں پیشی پی ٹی آئی کے ہی امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی چیلنج جنوبی پنجاب صبح وحاس کنایب صدر ایپلٹ کوٹ طالب لیاقت پور حلقہ انہیں ایک سو پہ چھتر میں تینوں پیر گھرانوں کی امیدوار امیدوار آمن سلام نے کانٹی کام مقابلہ متوقع رہریکین صاحب کی نامزد امیدوار مقدوم مبین عالم پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار خالدہ غلام رسول ازاد امیدوار سابق بیپا کے وزیر حامل سعید قازمی اور پاکستان مسلمی قنون کے نامزد امیدوار اس شریف میں بھی سیاسی سرگرمیوں میں تیزی حلقہ انہیں ایک سو چھتر میں دو بھائی مجدے مقابل مقدوم سید سمی حسن گلانی تحریک انساف اور مقدوم سید علی حسن گلانی پیپلز پارٹی کی جانت سے الیکشن لڑیں گی مہابل پور پیپی دو سو چھالی سے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے امیدوار اور زلی صدر خواتین ونگ تابندہ جوین چوہان کا کہنا ہے کیلیکشن میں پیپلز پارٹی کے لیے ہمیشہ سے مشکلات درپیش رہی ہیں بہابل پور میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے تحریک انساف کا ڈیرہ غازی خان سے کوئی بھی حلقہ خالی نہ چھوڑنے پر ایک اور یوٹن پی پی دو سو نواسی اور دو سو نوے پر تحریک انساف کے جانب سے کسی بھی امیدوار کا اعلان نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی شہر میں کسی کو بھی ٹکٹ نہ دے کر دوست محمد خوصہ اور اسامہ عبدالکریم کو سپورٹ کرے گی لودرا میں الیکشن کمیشن کے ذریعے تمام پولنگ عملے کی دو روزہ تربیتی ورک شاہ سات سو اٹس پرزائیڈنگ افزران اور سسٹم پرزائیڈنگ افزران کی ٹویننگ دنیا پور کے روڑ پکہ لودرا کے گورنمنٹ کالجز میر ٹویننگ کیمپ کائن رہنیہ خان میں بھی آٹھ ماسٹر ٹویننگ کی جانب سے ایک سو پچاس پرزائیڈنگ اور سینئر اسسٹم پرزائیڈنگ افزران کے ٹویننگ ادھر ملتان میں چار ہزار سزار پرزائیڈنگ اور اسسٹم پرزائیڈنگ افزران کا تربیتی مرحلہ نو جولائی تک جاری ورہنگ گزرشنہ روز کونسا کی مارکیٹ میں آگ لگنے سے متاثرات تاجنوں کا احتجاج ختم اسسٹم کمیشنر اشفاق سیار اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کامیاب اسسٹم کمیشنر کی تاجنوں کو واقعی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کی یقین دیہار بہاولپور تعلیمی بورڈ میں جیرمین کی تائناتی نہ ہونے سے انتظامی معاملات بھوری طرح متاثر تین سو سے زائد ادارے بورڈ کے ساتھ الہار کرنے سے محلوم جیرمین کا عرضی چارج چھہ ماہ سے کمیشنر کے سپورد جیرمین نہ ہونے سے رہا سال ایک بھی ادارے کے ساتھ الہار یا توسیم نہ ہو سکی مولتان پارک سینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹی میں پابل سٹی پیس 2018 سے 19 تک کی نیلامی مکمل بوسن ٹاؤن موسا پارک ٹاؤن شیرشا ٹاؤن شارکنے عالم کی پابل سٹی پیس کی نیلامی 19 کروڑ 50 لاکھ روپے مکمل شجاباد اور جلال پور پیروالا کی نیلامی 49 لاکھ 20 ہزار روپے میں مکمل کی گئی مزرے صحت خوراک کے قاتمے کے لیے پنجاب فورد ادارٹی کی کارمائیوں کے دران مولتان میں دو پور پوائنٹس غیرمیاری خوراک مہیا کرنے پر سر بے مہر افضانی صحت کے ارسولوں کی خلاف وردی پر مخلی پور پوائنٹس کو 57 ہزار کے جرمانے دوسر جانب دیری خان میں بھی محمد اصغر دیری یونٹ سمیت مخلی پور پوائنٹ سفائی کے ناکس انتظامات پر تصیل نیرہ غازی خان میں خواجہ سراؤں کی ریجسٹریشن کے لیے ڈیپٹی ڈریکٹر سوچل ویلپیر کی سبراہی میں چار اکنی کمیٹی تشکیل کمیٹی تحصیل ستا پر جا کر خواجہ سراؤں کے قوائف اکچھے کر کے ڈیپورٹ ڈی سی کو پیش کرے گی قوائف کی جانچ پر تال کے بعد خالص راؤں کی ریجسٹریشن کی جائے گی رہیمیہ خان سن پنجاب آرڈر کے کسان نو ماہ سے پانی سے محروم کسانوں کا ڈی سی آفیس کا گھیراؤ ڈیپٹی کمیسنر اور ایکسین انہار شاکت ورک کے خلاف ناربازی مرسل مظاہری نے ڈی سی آفیس روڈ کو بلوک کر دیا لئیہ میں نادرہ کا ایک اور کارنامہ چنافی کارٹ کا ایک نمبر دو افراد کو اولارڈ کر دیا لئیہ میں نادرہ کا ایک اور کارنامہ چنافی کارٹ کا ایک نمبر دو افراد کو اولارڈ کر دیا کروڑ لال ایسنک رہائشی محمد اشرف کا چنافی کارٹ نمبر دوسرے فرد کو بجاری کر دیا نادرہ آفیس کو متعادل بارد رخاصوں کے باوجود عمل نہ ہونے پر محمد اشرف نے عدالت سے رجوع کر دیا سانحہ احمد پور شرکیہ کو ایک سال گزر گیا آئل ٹینکر دھماکے میں دو سو اکیس افراد جام بہک ہوئے تھے احمد پور شرکیہ سانحے میں میتوں کی تنفیل کے لگے اجتماعی قبرستان بنایا گیا تھا جنوبی پنجاب کے تمام ازلا میں پولیس میں تبادلے پولیس کے عالی حکام کے بعد اب محرر بھی تبدیل ہوں گے اڈیشنل آئی جی کے جانب سے تمام آرپیوز کو ملاصلہ جاری کوئی بھی محرر متعلقہ سرکل میں تائنات نہیں کیا جائے گا بہاولپور ڈوین بھر میں مختلف ویجن سے آنے والے نئے ترپن انسپیکٹرز میں عہدوں کا چارج سنبھال لیا بہاولپور میں بائیس بہاولنگر میں چودہ رحمہ خان میں سترہ نئے انسپیکٹر تائنات کر دئیے گئے ڈی سی آفیس میاں والی میں جلائی انتظامیہ جلائی پولیس کی میٹنگ کے دوران الیکشن دو ہتار اٹھانہ کے سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال ہوا میٹنگ میں ایک کڈگری کے پولنگ اسٹیشن پر الیکشن کی حکمت عملی بنانے پر غور ایم ایس ویکٹوریا سپتال بہاولپور کا شبہ آل جوڑ کا دورہ ڈاکٹر عزیز الرحمان نے مختلف شبہ جات کا جائزہ لیا مریضوں سے ملاقات کے دوران شکایات ملنے پر مسائل حل کرنے کے لیے احکامات جاری بہاولپور فخر الرحمان عزر کو دوسری بار ایپکا پنجاب کا جنرل سیکٹری منتخب کر لیا گیا کورپریشن کے آفس میں پرتپاک استقبال ملازمین کی جانب سے دھول کی اتھاپ پر رکس ملتان پولیس نائن پنجاب کانس پیبریلی متی تل میں پٹرولنگ پولیس کے چوتھے بیچ کے جوانوں کے لیے فیل کرافٹ کوٹس کا نقاض تائیس روزہ کوٹس کے دوران ملتان خانوال پاک پتن بہاری اور لوگرہ کے جوانوں کو تربیت دی جائے کی اور بہابلپور میوسیم کے جانب سے چھ سال سے بارہ سال کے بچوں کے لیے سمر گالا کا احتمام پینٹنگ آچین چاپٹ سمیت مطلب کھیلوں میں بچے حصہ لیں گے ایونٹ میں حصہ لینے والے بچوں کے نامات اور سیٹیفکیٹ دیے جائیں گے سمر گالا چھکبیس جون سے یکم جولائی تک جاری رہے گا سابق آئدہ آغاز کریں گے ایک مقتصر سے وقت کے بعد سچی اور پوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہر لہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے باز آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹ ورک ایسانی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیٹ کے اوپر میں یہ کہوں گے کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیم نہیں لیا ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلگراب محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویچ کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہسپیل ملتان میں پہچو دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاکسٹن ہرڈی کچھوٹ ہرڈی اکیام دو آزاد چودہ ملائے گیا پہلے بات کریں گے تبدیلی کی ڈیڈی خان میں تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے نیا پاکستان کے دعوے داروں نے سرکاریہ سکول کو سیاسی سرگرمی کا محور بنا لیا پی ٹی آئی کی امیدوار زرتاج گل کی سرکاریہ سکول میں کارنر میٹنگ سرکاریہ سکول کی دیواروں پر زرتاج گل کی پانہ فلیکچز بھی عویزہ کر دی گئیں تبدیلی کے دعوے داروں نے سرکاریہ سکول کو اکھارہ بنا لیا ہے مزید معلوم کریں گے برچیف طیب سیف سے طیب سیف آپ ڈیڑ کیجئے کیا کیا معاملہ ہے یہ بلکل پاکستان طریقہ انساز کی ٹیگٹ ہولڈر جنہوں نے این اے ون لائن پن کے اوپر جو ہے ٹکسٹ حاصل کیا ہوا اور اس کے حوالے جاپن انتخابی محمد جو ہے آج کل بہت زور شور سے چلا رہی ہیں اسی حوالے سے مجھتر روز پورٹ مرلو گئی ہیں اور پورٹ مرلو میں انہوں نے ایک بڑے جلس حام سے اختلاف کیا ہے ایک بڑا کانوائی جو تھا اس کو مجھے کے ساتھ میں گئی ہیں تو اس کے حوالے یہ جو بستی کھر کا جو سکول ہے یہ راستے میں آتا ہے اور وہاں پر وہ رکی ہیں اور وہاں پر انہوں نے ایک شیسی گیادرنگ جو ہے وہاں پر کی ہے اور وہاں پر بیٹھی ہیں اسٹے کیا ہے اس کی تصویر جو ہے آپ سامنے آئی ہیں اور اس حوالے سے جب ہم نے دلتائی گو تصویر سے بات کیا انہوں نے یہی کہنا ہے کہ ان کا ایسا کسی قسم میں کوئی انگار نہیں تھا اور انہوں نے یہاں پر کسی بھی کسی شخص کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ یہاں پر نہیں کی صرف یہاں پر کچھ دیر کے لیے رکی ہیں جبکہ تصویر میں دیکھ سکتا ہے وہ یہاں پر کچھ اسٹے کیا ہوا ہے لوگوں سے کتاب بھی کر رہی ہیں اور جو لوگ ہیں ایک بڑی تداد کے اندر جو کہ ایک پراملی سکول ہے بستی جمعہ خان کھر کا وہاں پر یہ تمام کی تمام ایکٹیوٹی ہوئی ہیں اور دلتائی گو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں کا کہنا ہے کہ وہ اس تمام بستی میں یہ جو خاص بھی جو کمائلی علاقہ ہے یہاں پر وہ سکول کو تعلیم کو عام کر کے جو عام عوام ہیں بھی آئے ہیں بیرو چیف بیرو چیف تیم سیف آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی نیا پاکستان کے دعویداروں نے سرکاری اسکول کو سیاسی سرگرمی کا محور بنا لیا ہے پی ٹی آئی کی امیدوار سرداج گل کی جانب سے سرکاری اسکول میں کارنر میٹنگ سجائی گئی ہے ازان مغرب کے بعد اسی پر بات کریں گے آپ جڑے رہیے روحی کے ساتھ ملتان اور اس کے مضافات میں ازان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے ہوا اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دنیا میں بھی تہزید کا پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سبر 2008 میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سیٹی فورٹی ٹو اور ڈیلی فورٹی ٹو فیصل آباد میں سیٹی فورٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سیٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سیٹی فورٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے فورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سیٹی نیوز نیٹورک ملکی محشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتار دلگرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیویج کے مسائل ہیں کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہے کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے ہم اس وقت نشتر ہوسٹیل ملتان میں پہچی لیں دیت مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے چودہ سال گزر جانے کے باوجود بھی صرف آل کیوں نہیں کیا گیا ملتان میں پاکسٹرن ہارڈیگرچوٹ ہارڈیگرچوٹ کیام دوزار چودہ میں لائے گیا کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا سنتوں کو درپیشن پی ٹی آئی کے امیدوار زرطاج گل کی سرکاریہ سکول میں کاندر میٹنگ سرکاریہ سکول کی دیواروں پر زرطاج گل کی پانا فلیکشز بھی عویزہ کی گئی ہیں تبدیلی کے دعویداروں نے سرکاریہ سکول کو ہی اکھارہ بنا دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ڈی جی خان میں تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ چکی ہے یہ وہ تبدیلی ہے جو کہ اس وقت آپ روحی کی ٹیلی ویزہ سکن پر ملاحظہ کر سکتے ہیں جمعہ بستی کا یہ سکول ہے جہاں پر زرطاج گل صاحبہ پہنچی ہیں اور انہوں نے اپنی ایک آئندر میٹنگ کی ہے مزید معلوم کریں گے زرطاج گل نے ایک بڑی سیاسی ایکٹیوٹی کی ہے اس سیاسی ایکٹیوٹی کے اندر جو ہے انہوں نے جو اپنا حضرت بنایا ہے وہ سکول کو بنایا ہے وہاں پر انہوں نے ایک ککسیا ہے وہاں پر سیاسی کارنل میٹنگ جو ہے وہ کی ہے کیونکہ الیکشن کمپین کے حوالے سے زرطاج گل جو ہے گزشتہ روز فورٹ منرو گئی تھی اور فورٹ منرو کے راستے میں یہ سکول آتا ہے سنویر میں دیکھ جا سکتے ہیں ان کے حسن جو ہے اخوان ہمائی وہ بھی اس سنویر کے اندر دیکھ جا سکتے ہیں اور زرطاج گل خود جو ہے سکول کے کمروں کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر جو ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پر گرشپ چلت رہی ہے اور تمام سیاسی صورتحال جو ہے اس علاقے کی وہ بھی اس میں ڈسکس کی جا رہی ہے جبکہ زرطاج گل کے اس تمام صورتحال کی حوالے سے کہنا ہے کہ وہ یہاں سے کسری ضرور ہیں اور سکول کی دیواریں وغیرہ نہیں ہیں اور روڈ کنار یہ سکول سارا کے سارا وہ وہیں پر کھڑی ہوئی تھی اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے وہاں پر بات کی ہے لوگوں کے ساتھ لیکن یہاں پر انہوں نے بقاعدہ کسی چال کے تحت یا سیافی سیوز مجھے تحت جوہروں نے لی آ چکی ہے زرطاج گل صاحبہ ہیں جنہوں نے جمعہ خان بستی کے اسکول میں کارنر میٹنگ کی ہے پینا فلیکچز بھی بقاعدہ ان کے ویزہ کیے گئے تھے ڈی جی خان چم آپ کو اپجیٹ کر رہے ہیں تبدیلی کی دعوی داروں نے سرکاری اسکول کو کھارا بنا دیا پی ٹی آئی کے امیدوار زرطاج گل کی سرکاری اسکول میں کارنر میٹنگ سرکاری اسکول کی دیواروں پر سرطاج گل کی پینا فلیکچز بھی اویزہ کیے گئے ہیں تبدیلی کے دعوی داروں نے سرکاری اسکول کو کھارا بنا دیا ہے ڈی جی خان میں تبدیلی آنے رہی تبدیلی آ چکی ہے یہ وہ تبدیلی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری اسکول کے اندر کارنر میٹنگ کی گئی ہے پی ٹی آئی کے امیدوار زرطاج گل صاحبہ کی جانب سے مزید معلوم بات کریں گے ہمیں جو آن کیا ہے زرطاج گل صاحبہ نے زرطاج گل صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے میڈم کہیے گا سکول کے اندر آپ نے کارنر میٹنگ کی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے کیا یہ تبدیلی ہے بلکل کل میں اتوار والے دن فورٹ منرو گئی تھی صبح چھے بج جسے لے کر رات کے ڈھائیو بج تک میں نے پورا فورٹ منرو کور کیا اور میں نے اس کو چیلنج کیا تھا جب سردار جمال خان لغاری نے اپنے ہواریوں کے ساتھ اصلے کی زور پر فائرنگ کی تھی اور ان کی اپنی ویڈیو موجودتی اور انکھا تھا کہ میں تمہیں لغاری میں محترمہ زرطاج گل کو این ای ون نائیٹی ون میں کمپیل نہیں کر لے دوں گا تو میں کل اتوار کو گئی اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے ریسی بھی چھٹیاں ہیں سکولوں کی بھی چھٹیاں ہیں میں نے وہاں پہ چھٹی ہوتی ہے لیکن سکول کے اندر آپ میڈم آپ کرنا ہی سکتی ہیں کیونکہ یہ کوڈ آف کنڈک کی خلافت پورا موقف میرا سننے پھر آپ ضرور سوال کریں تو میں نے وہاں پہ خطاب میں یہ کہا کہ آپ پر معاشی سے اور سرداری سے اور گھنڈا گردے سے میرا مقابلہ کریں گے میں ووڈ کی پتیا اور تعلیم کے ذریعے کروں گی میں جب وہاں سے پہنچی تو میرا ہر کورنر کے اوپر ہر روڈ کے اوپر ہر موڈ کے اوپر میرا ہزاروں لوگوں نے استقبال کیا کیونکہ انہوں نے سرداروں کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے پی ٹی آئی میں شملیت کی میں چھتے گھنٹے اپنی ریلی کے اندر چلتی رہی کیونکہ میری ریلی بہت بڑی تھی میں بلکہ سخت سے تردید کرتی ہوں کہ اتوار والی دن میں نے کسی سکول کو میں نے بند کروایا ہوں چھوٹی ایک اندر میں نے کوئی سکول کلوایا ہوں یا میں نے کسی کی دلازاری کیوں میں بلکل اس کی تردید کرتی ہوں میں نے کوئی سکول بند کروا کے کوئی میٹنگ یا جرسہ میں نے نہیں کیا گزرتے ہو گئے کیونکہ سکول کی چادر اور چار دیواری نہیں تھی گزرتے ہو گئے کیونکہ میں دھوب میں چھے گھوٹے سے گزر رہی تھی میں نے برامبے کے اندر کھڑے ہو کے پناہ لی کیونکہ دو منٹ کے لیے میں کھڑی بھی کیونکہ وہاں پہ گرمی بہت زیادہ تھی صرف دو منٹ کے لیے میں نے وہی پر برامبے کے کھڑے ہو کر میں نے پاری تیا میں وہاں سے گزری ہوں میں نے اتوار والے دن کوئی سکول نہیں بند کروایا یہ صرف سردار کا مخاصل کا وہ ہے یہ ان کا اوچہ ہتگنگا ہے کیونکہ ان سے فتمن اور تمن لگا رہی ان کے ہاتھ سے نکل گیا میں اس کی سختی سے تردید کرتی ہوں کیونکہ میں تو خود تعلیم پہلانا چاہتی ہوں میں نے کوئی اتوار والے دن کوئی سکول بند کروا کے یا کوئی میں نے چھٹی یا میں نے کوئی کورنر میٹنگ نہیں کروای آپ جو فرما رہی ہیں زرتاج گل صاحبہ بلکل بجا فرما رہی ہیں لیکن کیا آپ اس چیز کی تردید کرتی ہیں گو کے چھٹی تھی لیکن یہ سکول ہے تدریسی عمل یہاں پر ہوتا ہے یہ انوکھی منطق ہے آپ دکھا بھی رہے ہیں سکرین پر آپ کے جو پینا فلیکسس ہیں بقاعدہ عویزہ ہیں آپ نے سکول کے اندر نارے بھی لگوائے ہیں سرکاری نارے لگوانے یہ غلط ہے بہت ساری میٹنگز میرے ہوئی ہیں ان کو کسی کی تصفیر کو کسی سے جوڑ دینا بہت آسان ہے میں نے کسی سکول کی بلڈنگ میں میں نے جلسہ نہیں کیا میں نے کسی سکول کی بلڈنگ میں میں نے کورنر میٹنگ نہیں کی البتہ میں یہ آپ کو ضرور بتا رہی ہوں گزرتے ہوئے چونکہ سکولوں کی یا پہ حالت خراب ہے ان کی چار دیواری نہیں ہے گزرتے ہوئے میں برامبے میں ضرور ایک منٹ کے لئے کھڑی ہوں گی ہے میں گزرتے ہوئے میں شاپ کے آگے بھی کھڑی ہو جاتی تھی میں کسی سکول کے آگے بھی کھڑی ہو جاتی تھی زرطاز گل صاحبہ یہ کہیے گا ہماری ٹیلی ویڈر سکرین پر اب اس وقت چل بھی رہا ہے جمعہ بستی خان کا یہ اسکول ہے اس اسکول کے نیچے آپ کھڑی ہیں اس کے ستون کے اوپر پینا فلیک چیزہ بیزہ ہے تدریسی عمل چلتا ہے اور آپ اپنا منشور بتا رہی ہیں اتوار والے دین تدریسی عمل نہیں ہوتا میں اسکولوں کی بہت عزت کرتی ہوں کیونکہ میں خود بہت پڑھے لکھوں میرا ایجنڈا ہی تعلیم پہلانا ہے آپ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں گل صاحبہ لیکن یہ دیکھئے یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے یہ وہ تصویریں جوڑ رہے ہیں میں اس کی توٹلی تردیس کرتی ہوں کوئی تصویر آپس میں ہے کیونکہ میں پورا دن فورٹ مندروں میں رہی ہوں کسی تصویر کو کسی چیز سے جوڑ دینا دی یہ جاتی ہے میں اس کی توٹلی تردیس کرتی ہوں گل صاحبہ آپ جو فرما رہی ہیں میں وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا ہے کہ کسی کی سکول کی بلڈن کو کسی کی بیٹے کی ساتھ جوڑ دینا تو سویریں لگا دینا یہ جاتی ہے میں کسی سکول میں گئی ہی نہیں ہوں اتوار والے دن سکول بند ہوتے ہیں گزرتے ہوئے ان کی چار بیواری نہیں تھی گزرتے ہوئے اگر میں برامدے میں کھڑے ہوکے میں نے پانی کیا اور سانس نہیں ہوں کیونکہ میرے چھے چھے گھنٹے کی ریلی ہے میں اس کے لئے بھی معافی چاہتی ہوں میں نے کسی سکول میں کورنر میٹنگ نہیں کی ہے میں نے کسی سکول میں جلسہ نہیں کروایا ہے اتوار والے جن سکول بند ہوتے ہیں میں تدریش کی امیسی زبطاک جل صاحبہ یہ کہیے گیا کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں فوٹیج کے ساتھ بات کر رہے ہیں کسی اور کے وہاں پر اس بستی میں فلیکسز نہیں لگے ہیں آپ کے وہاں پر بقاعدہ بینرز بھی لگائے گئے ہیں اور وہاں پر آپ نے اپنا منشور بھی بتایا ہے کلاس رومز کے اندر بینرز ہیں میں نے کسی سکول کی بلڈنگ میں جلسہ نہیں کیا میں نے کسی سکول کی بلڈنگ میں جلسہ نہیں کیا میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو پرامیر سکول کے اندر آپ کھڑی ہیں یہ جو گورنمنٹ پرامیر سکول کے نیچے آپ کھڑی ہیں یہ زرطار گل صاحبہ ہیں یا کوئی ان کی ہم شکل ہے میں نے آپ کو آلیڈی کہا جو گزرتے ہوں سکول کے براظر میں کیونکہ ان کی چار دیواری ہے ہی نہیں یا سکول ہے ہی نہیں ان کی چار دیواری ہے ہی نہیں نہ یہاں پہ سکول ہے نہ برامدہ ہے یا صرف بلڈنگ کھڑی ہے گرتے ہوئے میں بلڈنگ کے برامدے میں ضرور کھڑیوے سانس لینے کے لیے مگر میں نے کوئی سکول بند نہیں کروایا توار والدین کیونکہ سکول خود ہی بند ہوتے ہیں اچھا درطاج گل صاحبہ اگر آپ کے سامنے ٹی وی موجود ہے تو یہ ہم فول اسکرین پر اس وقت دکھا رہے ہیں آپ نیچے کھڑی ہیں انڈر لائن ہے گورنمنٹ پائیمر سکول جمعہ بستی بہت شکریہ پی ٹی آئی کے رہنمار زرطاج گل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھی قیمتی موقف آپ نے ہمیں دیا لیکن یہ آپ کی تصاویر موجود ہیں آپ وہاں پر کھڑی ہیں آپ نے وہاں پر اپنا منشور دیا لوگوں نے آپ کا پرتفاق استقبال کیا لوگوں نے آپ کو ہار پہنائے لیکن آپ اس بات سے ڈنائیر نہیں کر سکتی کوڈ آف کنڈکٹ کی یہ بقاعدہ خلاف ورزی ہے جو کہ آپ نے کی ہے سیاستی گہمہ گہمی تو اپنی جگہ ہے اب کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال کی ڈیڈی خان میں آسمان پر کالی گھٹاؤں نے بسیرا کر لیا شہر اور گرد و نواب میں گرد علو تیز ہوایے چلنا شروع ہو گئیں ٹھنڈی ہوایے چلنے کے باعث گرمی کا زور ٹھوٹ گیا ہے مزید معلوم کریں گے نمائن دروہی آشر شفاق سے آشر کہیے گا شہر کا موسم موسم ہو گیا ہے جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں کام کاج کرنے کے لیے ان کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسی کے ساتھ شہروں کی آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے جس کے بعد جو شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے مگر موسم سوہانہ ہونے کے بعد شہری انہیں خوشی محسوس کیا سکھ کا سانس لیا شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ موسم شہر کا سوہانہ ہونا چاہے چاہے گرد علود ہوائیں کیوں نہ چلتی رہا ہے شہری اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے گروں سے بھی باہر نکل رہے ہیں اور موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان کا یہی کہنا ہے دوستوں کے ہمراہ سموسے پکڑ رہے کی دکانوں کا روک کرنے لگے ہیں دوستوں کے ہمراہ ٹائم سپینڈ کرنے لگے ہیں یہی کہنا ہے شہریوں کا موسم سوہانہ ہو چکا ہے اور اس سوہانے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے دوستوں کے ساتھ گف شپ کر رہے ہیں شہر خوشگوار ہو گیا ہے آشیر شفاق اب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ دیگر اہم خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے روحی پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا روز پیٹو پرفیونٹ اپ دو نائی فریقرنسز میں مہک تیرا الحمدللہ وزارت مذہبی امور کی اجازت سے پرائیوٹ حج سکیم کا آغاز ہو گیا ہے مکہ و مدینہ کے بہترین 3, 4 اور 5 سٹار ہوتلز خانہ کعبہ اور مسید نبوی کے قریب ترین رہائش انٹرنیشنل پوفے کھانے ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات مناو اور افات میں ائر کنڈیشنڈ اور قریب ترین خیمجات بیما پوفا کھانا حج بدل کی سہولت آپ کی مرزی کا پیکج آپ کی مرزی کا دورانیا 24 گھنٹے کمپنی کے نمائندوں اور عالم دین کی زیرے نکرانی منازع کے حج کی ادائی کی محدود نشستیں پہلے آئیے پہلے پائیے حکومت پاکتان سے منظور شدہ کوٹا ہولڈر حج آگنیزرز کی لسٹ کے لیے پیزٹ کجئے تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور پوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹوٹی ٹو اور ڈیلی ٹو فیصل آباد میں سٹی ٹوٹی ون اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹوٹی ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹوٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز کریٹی کے معاملے کی الیکشن کمیشنر ملتان کی جانب سے پولنگ اسٹیشن کی فریص پر جواب جاری آرپیو نے اے بی اور سی کڑگری کے پولنگ اسٹیشنوں کی فریص جاری کر دی ملتان کے چار سو پچاس اور لودنا کے اناسی پولنگ اسٹیشن ایک کڑگری میں شامل خانوال میں ایک سو چھ پولنگ اسٹیشن ایک کڑگری میں شامل ہوئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ملتان میں حساس پولنگ اسٹیشنوں کی اس سیکیورٹی کا معاملہ مزید معلوم کریں گے بہت شیف ملتان رضا ملک رضا ملک کہیے گا مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں حساس پولنگ اسٹیشن کو لے کر یہ بالکل حساس پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر آپ پولیس تائنات کرنے کا سیستہ کیا گیا ہے جبکہ جو حساس پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں سی سی ٹی وی کیمراز بھی نصد کیا جائیں گے جن کا کنٹرل روم سے رابطہ ہوگا اور ان کو باقایرہ طور پر مونٹرنگ کی جائے گی ان کی اریجنل پولیس آفیس نے حساسیت کی بنیاد پر جو ہیں ان کو اے بی اسٹی کیٹیگری کے پولنگ اسٹیشنوں میں تقسیم کیا ہے بات کریں اگر اگر زلہ مcents کی تو اٹھارا سو ساتارا پولنگ سٹیشن میں تے چھاسو پیٹاس پولنگ سٹیشنس DAY وہ ایک کٹیگری کے اتات کراتے گئے ہیں زلہ ویہاری کے بارہ سو پچپن پولنگ سٹیشن اب سے لوڈ split ناجل سو Zhلہ کٹیگری میں شامل اور ان کی سیکیورٹی نے انتظام کرنے کی ارائے دارے کی یہ الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے رضا ملک آپ کا شکریہ کچھ بات کریں گے تقرر اور تبادلوں کی ملتان میں پنجاب پولیس میں تقرر اور تبادلے سی پیو منیر مسید محطان نے پینتیس انسپیکٹر کی تیناتی کی منظوری دے دی زیرا ملتان کے تمام تھانوں میں نئے ایس اے چو سائنات کر دیے گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں پینتیس انسپیکٹر کی تیناتی کی منظوری دی ہے سی پیو ملتان منیر مسید مارت نے پینتیس انسپیکٹر کی تیناتیوں کی منظوری دے دی گئی ہے پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے مزید معلوم کریں گے نمائندر روحی مزرخان چمزرخان کہیے گا کون کہاں تینات ہوا ہے جی بلکل سی پیو پولیس افیسر جو ملتان کی ہیں منیر ملتان تیناتیوں نے بڑے پیمانے پر جو انسپیکٹرز ہیں جو مختلف ادلاعات سے مختلف دیجن سے ملتان پرانسر ہو کر آئے تھے اسی الیکشن کے سلحنے میں ان کی تیناتی کا عمل شروع کر دیا ہے اور اجزائی دور وقت پینتیس انسپیکٹرز ہیں ان کی تیناتی کی گئی ہے جن میں سے اکتیس جو تھانے ہیں ملتان کے ان تمام کے تھانوں کے ایسر جوز پر تقدیل کر دیا گئے ہیں ان کی جگہ نئے ایسر جوز تینات کر دیا گئے ہیں اس کے ساتھ 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 دلی گیٹ میں تائنات کیا گیا ہے جب سے انسپیکٹر عبد الرمان کو تھانا دولت گیٹ اور محمد شاہد نظیم کو جلیل آباد تھانا میں تائنات کیا گیا ہے انسپیکٹر سیاز احمد کو سی پی امول پان نے تھانا سیتر ماری اور انسپیکٹر خالد بلال کو تھانا الفا میں تائنات کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر جو بخت نصار پانے ہیں جو ان کو انتیار جلیت فورت جمہور پانے ہوئے ہیں آپ کا بہت شکریہ پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تکرر تو مادلے یرغازی خان سے ہم خبر شامل کریں کمیشنر کی سرپرستی میں ممکنہ سلاب کے حوالے سے ادلاف منقض ہوا اڈوین بھر میں ممکنہ سلاب سے بچاؤ اور حفاظت اقدامات کا جائزہ لیا گیا کمیشنر محکمہ نحار کی تیاری پر ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے برہم ہوئے نہری پانے کی چوری روکنے کے لیے بلا امتیاز کریک ڈاؤن کیا جائے ایسا کہنا ہے کمیشنر کا مزید معلوم کریں گے بروچیف طیب صیحف مزید کا کہنا ہے کمیشنر کا یہ ممکنہ سلاب سے پہلے کمیشنر رانہ گھوزار احمد کی زیادہ سارے کمیشنر آفٹس میں آج چالہ ستاہ کا ایک ایک کلاس ہے وہ ملک کیا گیا ہے چاروں جلائے کے جو ٹیپٹی کمیشنرز ہیں وہ اور چاروں جلائے کے جو ڈی پیوز ہیں انہوں نے اس کے اندر شرکت کی اور ساتھی ساتھ جو محکمہ انہار کا آمدہ ہے انہوں نے شرکت کی جس کے اوپر کمیشنر گھوزار احمد انہوں نے درہمی کا اظہار کیا ہے کہ محکمہ انہار کے جانے سے ابھی تک سلاب سے نفتنے کے لیے چیزوں کے کوئی اقترماج ہو رہے ہیں وہ یہاں پر نہیں کیا گئے انہوں نے محکمہ انہار کو یہ کہا ہے کہ محکمہ انہار جو ہے تمام کی تمام نہروں کی پرسپائی کے حوالے سے کاروائی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ایریاز جہاں پر پمپ لگا کے جوہیں نہروں سے پانی چھوڑی کیا جاتا ہے اس کے پرکر مکانے اگر کسی بھی نہر میں سے پانی چھوڑی کی اگر اطلاع ملی کے اس کا ذمہ دار گیا ہے اس علاقے کا جو افتی ہوگا وہ دور کے خلاف تعدیلی کاروائی جوہیں وہ کی جائے گی اس کے انہوں نے کہنا تھا کہ تمام کے تمام جو پانی چھوڑی کے لیے پمپ لگائے گئے ہیں ان کے خلاف تعدیلی کاروائی جوہیں وہ کی جائے اس حوالے سے آپ کے ساتھ ہوگی اور جو پانی چھوڑی کر رہے ہیں ان کا تمام سمان جوہیں وہ اپنے اپنے پاک پر لیا جائے وہ ان کو کسی بھی صورت جوہیں وہ واپس نہ کیا جائے ان کے کہنا تھا کہ تمام محقبان آر کا عملہ جوہ ہے وہ اس حوالے سے ایک اس حوالے سے ان کو دے تاکہ جو ممکنہ سلاح میں ہے جو کہ آنے والے دنوں میں آسکتا ہے تیب سیف آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بات کریں گے غفلت کی میاں والی کے بلوخیل روڈ سے جلے ہوئے ٹرانس فارمر کو چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکا اہل علاقہ ایس ڈیو میاں والی کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں میاں والی کے بلوخیل روڈ سے جلے ہوئے ٹرانس فارمر کو چوبیس گھنٹے سے زائد کا وقت بھی گزر گیا لیکن تحال وہاں پر ٹرانس فارمر تبدیل نہیں کیا جا سکا اہل علاقہ ایس ڈیو میاں والی کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں لوڈ شہری کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں میاں والی کے بلوخیل روڈ سے جلے ہوئے ٹرانس فارمر کو چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ٹھیک نہیں کیا جا سکا اہل علاقہ ایس ڈیو میاں والی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں مزید بات کریں گے بروچیب میاں والی زیشان صفدر سے زیشان کہیے گا کہاں ہے فیسکو کے حکام کون ٹھیک کرے گا اس ٹرانس فارمر کو میاں والی کا مشہور روڈ ہے بلوخیل روڈ یہاں پہ ایک سائز پہ جو ایک ٹرانس فارمر ہے وہ جلا جس سے قریباً دو سے تین جو گھر جو ہے وہاں پہ منسلک ہے لیکن وہاں پہ چوبیس گھنٹے سے اس ٹرانس فارمر کو نہیں ٹھیک کیا گیا جو کہ کل رات ٹیز ہوا کی وجہ سے جو جل گیا تھا اور لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے عوام نے یہاں پہ جو اہل علاقہ ہے وہ سراپا ایف جاج ہو گئے یہاں کے جو ایس ٹیو ہے اس کے خلاف تاکہ جلد سے جلد ٹرانس فارمر کو ٹھیک کیا جائے اور اسے گرنی سے بجا جاتے گئے لیکن فیس کو اکام کی جانب سے اور یہاں کے جو میاں والی کے ایس ٹیو ہے اس کی جانب سے کوئی اس قسم کے اگنابات نہیں کیا گیا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے اس ٹرانس فارمر کو ٹھیک کیا جائے آپ بتا بارہ گھنٹے کے بعد وہاں پہ ایک ایف ایس کو کا جو ملازی میں وہ آیا اس نے چیک کیا اور اس کے بعد جو ہے ٹرانس فارمر کو بھادر لے گئے لیکن تا حال ابھی تک ان کو ٹرانس فارمر ٹھیک کر کے نہیں جیا گیا جس کی وجہ سے یہاں کے اہل علاقہ جو ہے یہاں کے لوگ ہیں وہ سراپا ایتجاج ہے اور بلوک ایل کی عوام جو کہنا ہے کہ جب تک ٹرانس فارمر ٹھیک نہیں کیا جاتا وہ لوگ سراپا ایتجاج ہیں رہیں گے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنے کرنا پڑھا ہے زی شاند سب تر آپ کا بہت شکریہ بولٹر ابھی جا رہی ہے یہاں وقت واہ ایک بریک کا آپ رہیے ہمارے ساتھ دنیا میں بھی تہزید کا پروکار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روحی کا ہر رنگ آپ کے سن سچی اور فوری خبر کا جو سفر دو ہزار آٹھ میں شہرے لاہور سے شروع ہوا وہ دو ہزار سترہ میں پنجاب کی روح روحی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی ٹی ٹی ٹو اور ڈیلی ٹی ٹی ٹو پیصل آباد میں سٹی ٹی ٹی ون اور سارے پاکستان میں ٹوینٹی پور نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے پاس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی ٹو ٹو ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی ٹو ٹی ون ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم ٹوینٹی فور نیوز ایچ ٹی ہیں اور آپ کا قیام یوکے میں ہے تو ہم یوکے پورٹی فور ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روحی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹورک اسوامی عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو نہیں لیا ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا خاشتار دلگرات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے کچھرے کے دھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا شاملہ کریں گے انتخابی مہم کی بہابل پور میں قومی اسمبلی کے حلقہ ایک سو ستر میں متحدہ مدلس عمل کے امیدوار ڈاکٹر سید وسیم اقتر نے آج اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ڈاکٹر سید وسیم اقتر نے مہم کا آغاز شاہی بزار بہابل پور سے کیا مزید معلوم کریں گے نمائنگ دروہی اتحر لا شاری سے اتحر کہیے گا کیسی کمبین چل رہی ہے آجی بلکل ایسے کہ انتخابی گہمہ گہمی جو ہے وہ بہابل پور میں شروع ہو چکی ہے اور اینے ون سیونٹی کے لیے متحدہ مجلس عمل کے جو امیدوار ہیں ڈاکٹر سید وسیم اقتر آج انہوں نے باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے انہوں سے بات کریں گے ڈاکٹر سب فرمائیے گا کتنا جو ہے وہ اپر امید ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج جامعہ صادق سے اثر کی نماز کے ساتھ ہی ہم نے باقاعدہ مہم کا آغاز کیا ہے اللہ کے گھر سے دعا کر کے انشاءاللہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ متحدہ مجلس عملی وہ واحد پارٹی ہے جو اس ملک کے اندر ایک مصبت تبدیلی کو لا سکتی ہے اس ملک کے اندر اس نظام کو جو رب نے حکم کیا ہے اس ملک کے اندر تعلیم کے لیے اس ملک کے اندر بیروزگاری کے خاتمے کے لیے اور صحت کے حصول کے لیے اور بھولپور صوبے کی بحالی کے لیے انشاءاللہ ہم جان لڑائیں گے اللہ کامیابی نصیب دے آپ کو امید ہے بھولپور کی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ خدمت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ مہربانی کرے گا اور آج سے بھرپور انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے حضرت شارعی آپ کے بہت شکریہ آگے بڑھیں سابق وزرعظم سید یوسر ودہ گلانی کی شجاباد میں آمد پی پی دو سو اکیس کے ایم پی کے امیدوار خورم فرید خاکوانی اس وقت تقریب سے خطار کر رہے ہیں میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ خورم فرید تمہاری چالیس سال کی ایج ہو چکی ہے اگر یہ ایک ذمہ واری ہے آپ کا ووٹ لینا میرے تو ذمہ واری ڈالتا ہے کہ اگر تم اس ذمہ واری کو نبھا سکتے ہو تو پھر تو یہ کام کرو ورنہ نہ کرو اور جب میرے کانشنس نے یہ جواب دیا کہ ہاں میں اتفاہ یہ ذمہ واری انشاءاللہ نبھاؤں گا تو اس کے بعد میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور میں نے نواب صاحب کے گوش گزار کیا جنہوں نے بہت تھوڑی سا بیان کرتے ہو یہ کہا کہ کہ خورم نے مجھے یوں کہا تھا اصل میں نواب صاحب کی وجہ سے ہی میں یہ الیکشن لڑ رہا ہوں اور نواب صاحب کی آشیرباد کی وجہ سے ہی انشاءاللہ میں کامیاب بھی ہوں انشاءاللہ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کی بہت بہت مہتبات شجابات میں تبدیلی کا نشان یوسف رضا اور خورم خان خورم خان شجابات میں تبدیلی کا نشان یوسف رضا اور خورم فرید خان پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے آج کے مہمان تشریف لائے ہیں ہلکہ پی پی دو سو بیس میاں کامران عبداللہ مغل صاحب میں آج کی اس پروہکار تقریب میں اپنے محترم قائد نواب دیاقت علی خان صاحب کی جانب سے اور ان کے تمام دوستوں کی جانب سے آپ کو آج کی تقریب میں جی آئیانی کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں ملک اللہ لطا رہی صاحب وائس کی ارمین ہیں کسپا شہارم یورین کونسل سے میں ان کا بھی تحدیل سے شکر گزار ہوں ہمارے مہمانوں میں محترم راو محمد شکیل ایڈوکیٹ صاحب تشریف رکھتے ہیں راو محمد آصف کامران ایڈوکیٹ تشریف رکھتے ہیں راو محمد آمر انیس صاحب تشریف رکھتے ہیں شیخ ارسلان صاحب ایڈوکیٹ سابق بدریازم سید یوسر فضا گلانی کی شجاب آدام سابق ایمن نواب لیاکتلی خان کا پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان پی پی دو سو اکیس کے ایم پی اے کے امیدوار خورم فرید خاکوانی آپ سے کچھ دیر قبل تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس وقت یوسر فضا گلانی سابق بدریازم پاکستان سٹیج پر برجمان ہیں کچھ بات کریں گے احساسوں کی کون کتنے کا مالک ہے ملتان کے حلقہ 157 سے نولی کا امیدوارہ عبدالغفار دوگر بھی کروڑ پتی نکلے عبدالغفار دوگر کی احساسجات کی مالیت چھ کروڑ 26 لاکھ 64 ہزار روپے ہے عبدالغفار دوگر کی ذری زمین سے دولاکھ کے آمدن حاصل ہوئی جس پر بارہ ہزار پانچ سو روپے ٹیکس ادا کیا عبدالغفار دوگر نے پارٹی ٹکٹ کے لیے پچاس ہزار روپے پارٹی فنڈ میں جامع کروڑے عبدالغفار دوگر نے پاکستان میں سترہ لاکھ 40 ہزار کی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے بورے والا میں لیگی امیدوار عبدالغفار دوگر نے نظیر جڑ گروپ کے حامیوں سے تصادم نظیر جڑ کے حامیوں کی نظیر جڑ کے حامیوں کے اخلاف ناربازی پر نولیگی کارکنان مشتعل ہو گئے لیگی کارکنان کو آتا دیکھ کر نظیر جڑ کے حامیوں نے فارنگ کر دی این ایک سو باسٹ کی امیدوار عائشہ نظیر جڑ نے لیگی امیدوار چہدری نظیر ارائی پر احساس آجاد چھپانے اور صدقاری جگہ پر قبضے کا الزام لگایا جس کے سماعت پر الیکشن اپلر ٹرائی بیونل نے سیشن جج بہاری کو موقع پر جا کر انسپیکشن کا حکم جاری کیا جڑ گروپ کے حامی بھی بہا جمع ہو گئے اور نظیر ارائی کے خلاف شدید ناربازی کی جس پر لیگی کارکن مشتعل ہو گئے لیگی کارکنان کو آتے دیکھ جڑ گروپ نے فارنگ کر دی جس کے زد میں آ کر چودہ سالات نوجوان شہباز شدید زخمی ہو گیا ڈیڈی خان میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انی ایک سو اکانمے کی ٹکٹ ہولڈر زرتاج گل کا اپنے سیاہ سے حریفوں کے گڑ فورٹ منرو سے انتخابی مہم کا آغاز کہتی ہیں یہاں کی عوام کو تعلیم دے کر سرداروں سے بدلہ لوں گی ڈیڈی خان میں پاکستان تحریک انصاف کے این ایک سو اکانمے کی ٹکٹ ہولڈر زرتاج گل نے فورٹ منرو میں جلسہ کیا جلسے میں عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی زرتاج گل کا کہنا تھا کہ اپنے انتخابی مہم کا آغاز لگاریوں کے گھر سے کر رہے ہوں میرا غازی خان میں پاکستان پیپلز پارٹی کم ادوار برائے پیپی دو سو نوے رمضان قادر کی ڈور ٹو ڈور کمپین جاری ہے دورانے کمپین مہترمہ بیندر بھٹو کی سالگرہ کا کیک بھی کاتا گیا لیڈی خان کے حلقہ پیپی دو سو نوے میں پیپلز پارٹی کم ادوار رمضان قادر نے یونین کاؤنسل حاجی غازی میں الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا رمضان قادر نے یونین کاؤنسل حاجی غازی میں پلز سیدن شاہ پر مہترمہ بیندر بھٹو کی سالگرہ کا پہلے کیک کاتا پھر کمپین شروع کی ان کا کہنا تھا کہ عوام سرداروں اور جاگیداروں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے انہیں ووٹ دے پچیس جولائی جاگیداروں کی شکست کا دن ہوگا بہابلپور ایپلٹ کوٹ میں کیسز کی سماد جاری ہے ایڈویین بھر سے کاغذات نامزدگی پر اترازات کے حوالے سے آج چالیس کیسز کی سماد کی گئی بہابلپور کی ایپلٹ کوٹ میں کاغذات نامزدگی پر اترازات کے حوالے سے کیسز پر سماد جاری رہی ایپلٹ کوٹ میں چالیس کیسز کی سماد جاری ہے جسٹس موسود عابد نکوی کیسز کے سماد کر رہے ہیں کیسز کے سماد کے لیے سابق صوبائی وزیر کوپیٹیو ملک اقبال چندر کوٹ میں موجود رہی اوزر الیکشن کمیشنہ پاکستان کی جانب سے پرزائیڈنگ افسران اور سسٹم پرزائیڈنگ افسران کی تربیت کی مرحلہ شروع کر دیا گیا دلہ ملتان کے چار ہزار سے زائد پرزائیڈنگ افسران اور سسٹم پرزائیڈنگ افسران کی تربیت کا عمل جاری ہے تربیت کا مرحلہ نو جولائی تک جاری رہے گا انہیں چاس ماسٹر ٹرینر تربیت دے رہے ہیں سائنس کالج کمپریہنسیو سکول گلگشت آئی سکول شداباد اور بوائز کالج جلالپور پیروالا میر ٹریننگ جاری ہے بہاولپور سے فخر رحمان ازر دوسری بار ایپ کا پنجاب کا جنرل سیکٹری منتخب فخر رحمان کا کارپریشن کے آفس میں ان کا پرتفاق استقبال اور ملازمین کی جانب سے ڈھول کی تھا پر خوب رکش بھی کیا گیا اس موقع پر فخر رحمان ازر کا کہنا تھا کہ اس کامیابی پر دوستوں کی محبت کا شکریہ دا کرتا ہوں ماضی کی طرح اب اس بار بھی ملازمین کے حق کی آواز اٹھاتا رہوں گا فخر رحمان ازر کا کہنا تھا کہ میں تعلق محکمہ ایڈوکیشن سے ہے لیکن زیادہ پیار منسپل کارپریشن کے ملازمین کی جانب سے ملتا ہے اس موقع پر سیکڑوں ملازمین نے ایپ کا کے نئے تائنات ہونے والے جنرل سیکٹری کا پھول کی پتیاں نشابر کر کے استقبال کیا مختلف محکموں سے آئے ملازمین نے فخر رحمان ازر اور ملازمین اتحاد کے حق میں نارے بازی بھی کی روہی اسٹوڈیو سے اب تک لیتا ہی ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ بخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے روہی